قیام کے بعد اب آپ کو رکو میں جانا ہے تو رکو میں کیسے جائیں گے رکو سے پہلے ہاتھ اٹھانا یعنی رکو میں جاتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفعیدین کرنا رفعیدین کے مواقع نماز کی ابتداء میں سالم بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندوں کے برابر اٹھاتے اپنے دونوں ہاتھ اپنے کندوں کے برابر اٹھاتے یعنی نماز کے آغاز میں کندوں کے برابر اور کبھی آپ کانوں کے پاس پھلے جاتے تھے نیچے پھل کر سکتے اور اوپر بھی رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے سر اٹھاتے ہوئے رکو میں جاتے ہوئے اور رکو سے سر اٹھاتے ہوئے صحیح بخاری کی روایت ہے اور جب رکو کے لئے اللہ اکبر کہتے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جب اپنا سر رکو سے اٹھاتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح اٹھاتے تھے جیسے شروع میں اٹھائے لیکن سجدوں میں ایسا نہیں کرتے تھے سجدے میں جاتے وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے اور نہ سجدے سے سر اٹھا کے ہاتھ اٹھاتے تھے دو رکعتوں کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے ابن عمر سے روایت ہے اور یہ بھی صحیح بخاری کی کہ جب وہ نماز شروع کرتے تو اللہ اکبر کہتے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب رکو کرتے تب بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب سمی اللہ لی من حمیدہ کہتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب دو رکعت ادا کر کے کھڑے ہوتے تو بھی اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے اور ابن عمر اس کو اللہ کے نبی کی طرف منصوب کرتے تھے یعنی ابن عمر ایسا کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے میں کیوں کرتا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے رفع الیدین کے بارے میں وائل بن حجر کی گواہی وائل بن حجر جو ہیں یہ مدینہ میں نو حجری کو مسلمان ہوئے تھے اس کے بعد اگلے سال دس حجری کو دوبارہ مدینہ آئے تھے اس سال بھی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع الیدین کرتے دیکھا یعنی بعض لوگ کہتے ہیں کہ ابتدا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے اور بعد میں نہیں کرتے تھے چھوڑ دیا تھا کچھ لوگ کہتے ہیں وہ مکہ میں کرتے تھے یا مدینہ کے شروع میں جب منافقین بت لے کر آتے تھے اپنی بغلوں میں چھپا کر تو اس وقت پھر یہ حکم ہوا تو یہ بالکل منگھڑت بات ہے بت تو پہلے ہی اللہ اکبر سے گر جائیں گے اس کے لئے بار بار اللہ اکبر کی تو ضرورت نہیں ہے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا میں ضرور دیکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے ہیں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا اللہ اکبر کہہ کے کانوں تک اللہ اکبر کر کے پھر بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیا پھر جب رکو کا ارادہ کیا تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا حتیٰ کہ آپ کے کانوں کے برابر آ گئے پھر اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھ دیے پھر جب رکوع سے سر اٹھایا پھر اپنے ہاتھوں کو اسی طرح اٹھایا رفع کا مطلب ہوتا ہے اٹھانا یدین کا مطلب دونوں ہاتھ رفع یدین دو ہاتھ اٹھانا دوسری سند میں ہے وائل کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں حاضر ہوا تو لوگوں نے جبے اور کمبل پہن رکھے تھے سردی ہوگی تو وہ اسی طرح اپنے کپڑوں کے نیچے سے رفع یدین کر رہے تھے یعنی اندر سے بھی کر رہے تھے وائل بن حجر نے ہر حال میں صحابہ کو رفع یدین کرتے ہی دیکھا مسلم نحمد کی روایت ہے یہ وائل رضی اللہ عنہ سے مر بھی ہے کچھ عرصے بعد میں دوبارہ آیا تو وہ سردی کا موسم تھا میں نے دیکھا کہ لوگوں نے چادریں اڑ رکھی ہیں اور سردی کی وجہ سے وہ اپنے ہاتھوں کو چادروں کے نیچے سے ہی حرکت دے رہے ہیں ہر انگلی اٹھانے پر ایک نیکی ہے آدمی اپنی نماز میں اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے جیسے اتہیات میں بیٹھ کر اشارہ کرتے ہیں آپ انگلی ہلاتے ہیں اس کے عبض اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر انگلی کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے یعنی اپنے ہاتھ کے ساتھ جو اشارہ کرتا ہے تو ہر انگلی کے بدلے اس کو دس نیکیاں ملتی ہیں اور اس میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان کے اوپر بہت سخت گزرتا ہے لوگے سے بھی زیادہ سخت وار پڑتا ہے اور وہی چیز میں ابھی وہ اس کو ریلیٹ کر رہی تھی کہ تھتکارنے پھر جو تھا تو ہمارا ہلکا سا تھتکارنہ اس کے اوپر کتنا ہے بھی پڑتا ہوگا کہ وہ بھاگ جاتا ہے تو وہ ہمارے وسوسوں کو دور کرنے کا باعث ہے بلکل ساتھ ساتھ جو مسائل پیش آتے ہیں ان کا حل بھی بتا دیا کیا ہے ساتھ ساتھ میں نے پوچھنا تھا کہ بھی جیسے ہم کچھ لوگ نہیں اٹھاتے ہاتھ رکو میں جاتے ہوئے تھے کیا وہ صحیح ہے وہ حدیث کسی سے ثابت نہیں ہے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طریقوں سے نماز پڑھی لیکن آخری عمل جو ہے آپ کا وہ ہاتھ اٹھانے کا ہے اب اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو ہاتھ اٹھانا فرائز میں سے نہیں ہے ارکان میں سے نہیں ہے کہ اگر یہ نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی ہاں عجر کم ہو جائے گا کیونکہ ہاتھ اٹھانے کا عجر ہے نہیں اٹھا ہے تو نماز ہو جائے گی جو لوگ نہیں اٹھاتے ایسا نہیں کہ ان کی نماز نہیں ہوتی لیکن یہ کہ وہ ایک سنت نہیں پوری کر رہے جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے جو سیادہ جب میں آئی شادی ہو کر تو میری فرنڈز کے ہاتھ جب گئی تو میں چونکہ امام شافعی کو فالو کرتے تھے تو ہم ہاتھ اٹھاتے تھے اب وہ سمجھنے لئے کہ میں شیعہ ہوں تو مجھ سے کہنے لئے کہ شیعہ ہوں میں نے کہا کیوں تو بھلیں آپ لوگ یہ بار بار کی ہاتھ اٹھاتی ہیں تو اس کے بعد میں پھر میں نے سمجھا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو پھر بعد میں ان کی سمجھ میں آئی بات یہ بھی ہمارے ہاں ایک خامخا کا ایشو بنا دیا گیا اس کو حالانکہ اتنی بڑی کوئی بات نہیں ہے دو دفعات اوپر کرنا یا نہ کرنا اس کو اتنی اسلام اور کفر کی جنگ بنا دیا گیا ایک ہی نماز میں مطلب جب آپ عادت کر رہے ہوتے ہیں رفایدین کرنے کی یا نہ کرنے کی تو ایک ہی نماز میں اگر آپ نے کیا اور پھر دوسری رکعت میں چھٹ گیا کوئی حرش فرض نہیں ہے درگ صاحب ہاتھ پکڑتے ہیں تو سیدھا ہاتھ اوپر رکھتے ہیں اٹھا ہاتھ مجھے لگا ہے آپ نے کہا کہ بائیں ہاتھ سے پکڑیں میں نے یہ کہا کہ بائیں ہاتھ کو دائے ہاتھ سے پکڑیں اگر ہم پہلی رکعت میں چھوٹی صورت پڑھنے اور دوسری رکعت میں بڑی is that ok نماز تو ہو جائے گی مگر سنت کو فالو کرنے کا عجر نہیں ملے گا پہلی میں بڑی اور دوسری میں چھوٹی ایسے کرنا چاہیے یہ مسنون طریقہ ہے اگر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو خیال نہیں رہتا ایسی شروع کر بیٹھتا ہے جو لمبی ہو گئی تو حرج نہیں ہے گناہ نہیں ہے نماز پوری ہو جائے گی لیکن وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو فالو کرنے کا عجر و ثواب ہے وہ رہ جائے گا جیسے سور بقرہ ہے لمبی سورہ ہے اور آپ نے کہا کہ ایک ہی سورہ پہلی اور دوسری رکعت میں آرڈر سے ہونی چاہیے سور بقرہ تو لمبی ہے اگر کچھ پورشن یعنی ایک سورت کی آیات اگر آپ پڑھ رہے ہیں پہلے اور بعد میں تو پہلے شروع کی آیات پڑھئے دوسری رکعت میں بعد کی آیات پڑھئے یہ ضروری ہے جی اس سیکوست آئے گا نا اس طرح اگر بھول گئے کبھی تو کوئی بات نہیں نماز ہو جائے گی موسیقی